اگر دیش کو بچانا ہے تو میں آج بیجنس سمینوں کے اوپر بات کروں گا میں اکثر ٹی وی پر سنتا ہوں سب نیتا بولتے نظر آتے ہیں کہ بیجنس میں چور ہے میں صرف انہی نیتاؤں سے آج پسچن کروں گا کہ بیجنس میں چور ہے جو ہزاروں کو رجگار دیتا ہے لاکھوں کو رجگار دیتا ہے یا آپ چور ہو جو ہزاروں کا گبن کرتے ہو کروڑوں کا گبن کرتے ہو اور کچھ نہیں کرتے ہو اور پھر ان کو چور کہہ رہے ہو ان دونوں میں سے چور اصل ہے کون چور ہے جو کام نہ کر کے پیسے بناتا ہے جو منسٹر بڑے افسر پولیٹیشن یہ چور ہیں چور وہ نہیں ہے جو ہزاروں کو رجگار دیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ خود لے جاتا ہے اور پھر میں ایک آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک لڑکا رکھا ہوا ہے اس کی تنکہ پکی ہے ریٹائر ہوتا ہے اس کو پینشن مل جاتی ہے سب ٹھیک ہے میرے پاس ہزاروں آدمی بچے کام کرتے ہیں ان کا ای 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 پی ای پرمنٹ فینٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور میرا خود کا کام اگر ڈاؤن فال آ جائے تو جبکہ میں آج ہزاروں کروڑ رپیہ میں انکم پیس دے چکا ہوں اور میرا ڈاؤن فال آ جائے تو میرے تو یہ گورنمنٹ ایک رپے کیا ہلپ کرنے والی نہیں ہے کوئی سسٹم ہی نہیں ہے تمہارے پاس گورنمنٹ کو کہہ کہ جو میں اس بیزنس میں نے کروڑوں پر دیا ہے آج میں اسے دس لاکھ پانچ لاکھ دیتا ہوں کو پیسے سٹینڈ کرنے کے لیے آپ کا تو کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے تو چور کون ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی بیزنس میں چور ہے یا دپارٹمنٹ چور ہے یا گورنمنٹ کی پلسی چور ہے کون چور ہے گورنمنٹ کو سوڑنا چاہیے کہ بیزنس میں نہیں ادھار کر سکتا ہے اگر سب گریب ہوں گے تو تم راج کیس پر کروگے اور پھر یہ جگت گرو بن جائے گا کیا تم نے سب کا ادھار کرنا ہے سب کو اٹھانا ہے اگر سب کو اٹھانا ہے تو سب کو بیزنس دینا ہے سب کو کام دینا ہے رجگار دینا ہے رجگار دینا ہے تو کون دے گا وہ وہ بیزنس میں نہیں دے سکتا ہے میں صرف آج گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں میں ستر سال دیکھ رہا ہوں ستار سال تو میرے کو بیزنس کرتے ہو گئے ہیں میں کو گورنمنٹ ایک چھوٹی کوئی چیز بتایا کہ گورنمنٹ کی حیلپ ہمارے کو یہ ملی ہے ادھار ہو رہا ہے اس سے سٹیٹس بڑھا ہے اس سے ترقی ہوئی ہے گورنمنٹ نے ہمیں کیا دیا گورنمنٹ نے کوئی ہیلپ کری ہے ایسی کہ وہ اپنے بیزنس مینک کو کوئی ہیلپ کر رہی ہو کوئی بھی نہیں کری کوئی ایک بھی بتا تو ایک نہیں آپ بتا سکتے تو گورنمنٹ سے ہٹا النگے لگاتی ہے ایماندار آدمی بیزنس مینک اوپر بھی بیجمان افسر آ جاتے ہیں اوپر اور بیجمان افسر اسے بلیک مل کر کے پیسے لوٹ کے لے جاتے ہیں بیجمانی تو ساری جو ہے نا وہ گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ سے نکلتی ہے اگر گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ اب آدمی صحیح ہوں تو کوئی آدمی بیجمانی کر رہی نہیں سکتا کسی کی جرت ہی نہیں ہے تو جو کرپشن دینا ہے جو گلچ ہی دینا ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے اور وہ لوگ پھر کہہ رہے ہیں کہ بیجنس میں چور ہے یہ تو اٹھا چور کتوال کو ڈانٹے والی بات ہے بھائی اس کو ٹھیک کرو اور اپنے ویوار کو بدلو اور بیجنسمنٹ کا ویلکم کرو کہ وہ ہزاروں کو روجگاہ دیتا ہے وہ دیش میں پروڈیکشن کرتا ہے اگر پروڈیکٹری نہ ہو تو آج دیش ترکی نہیں کر سکتا اس لیے یہ کہنا چھوڑو میرا کہنا ہے کہ آج اس دیش کی سخت ضرورت ہے کہ بیجنسمنٹ کو بھی شوشل سیکیورٹی میں لی جائے جو اس بیجنسمنٹ نہیں اگر میں نے آپ کو ڈریکٹ انڈریکٹ اگر ہزار کروڑ دیا ہے ٹیکس کے روپ میں تو میں جب کام نہ کر سکوں تو اس کے بدلے میں دو پرسنٹ ہی سائی لیکن میرے کو واپس دیا جائے جس سے میرے کو لگے کہ میرے کو یہ دینے میں خوش ہی ہوئی تو میرے کو دو پرسنٹ میرے بڑاپے میں آئے تو اسے ہی واپس تو آئے لیکن ایسا نہیں ہے اور ایسا ہونا چاہیے اس ہونے سے کانفیڈنس بڑھے گا اور بیجنسمنٹ کا پریتن کرے گا ہمیں فکر ہے